اسلام علیکم جی تقریباً ایک گلاس اس کے اندر سے کم ہو گیا اور اس کو میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ تقریباً اس کو میں نے پکایا ہے تو اس کے اندر اچھی سی بلائی بھی آگئی ہے وہ میں آپ کو جب دوسرے پوٹ میں شیفٹ کروں گی بنانے کے لئے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنا گاڑا ہو گیا ہے یہ لیا میں نے ایک جگ ملک لیا تقریباً یہ پانس سے چھ گلاس بنتے ہیں تو یہ اتنا رہ گیا ہے تو ادھر میرے پاس ہے کنڈینس ملک میں شگر نہیں یوز کر رہی ہوں میں بناوں گی کنڈین کنڈینس ملک لے سکتے ہیں یہ گاڑا دودھ ہوتا ہے اس کے لئے اگر ہم ڈیزرٹ میں استعمال ہم کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چینی اس کے علاوہ استعمال نہیں کرنے پڑے گی یہ کافی رہے گا یہ میں نے لیا ہے ایک کین کنڈینس ملک کا یہ میں نے لیا ہے فل ڈبل کریم یہ تقریباً ایک گلاس اتنی ہے یہ میں نے لیا ہے فل کریم اور یہ میرے پاس ہے میرا ہوم میٹ کھویا جو کہ میں نے پہلی سے ہی بنا کے رکھا ہوا ہے ڈرائی ملک کے ساتھ میں نے بنایا تھا اس کو یہ ہو گیا کھویا یہ اپشنل ایک کھویا اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں اور اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں پسکے بادام ہیں یہ جتنی کوئنٹوٹی میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں میں نے یہ لیا ہے یہاں پہ میرے پاس ہے گرین کارڈیمم گرین کارڈیمم کی سکن آف کر کے میں نے اس کے سیٹس نکال لی ہیں چار سے پانچ لی ہیں میں نے یہ اور یہ ہے میرے پاس کون فلار کون فلار چاہیے اس کی تھکنس کے لیے اور یہ میں ڈالوں گی زافران زافران بھی آپشنل ہے میرے پاس اویلیبل ہے تو میں ڈال رہی ہوں آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا اچھا سا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور کلر بھی تو چلیں اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں پین میں نے لے دی ہے سٹوف کر لیتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر لوں گی یہ ملک جو کہ میں نے بہت اچھی طرح سے پکایا اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بلائی کتنی زیادہ موجود ہے کتنا تھک ہو چکا ہوا ہے یہ یہ آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ میں نے صرف ویڈیو تھوڑی سی شورٹ بنانے کے لیے اس لیے میں نے آدھا کام پہلے کر لی ہے کیونکہ اس کو ٹائم لگتا ہے ملک کو بوائل کرنے کے لیے کیونکہ اس کو گاڑا ملک چاہیے ہوتا ہے کلفہ بنانے کے لیے تو اس کو ہم پکنے دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے دور جو ہے وہ بوائل کی طرف آگئے ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی کارڈیموم کندنس ملک ایڈ کروں گی اس کے اندر میں آپ کے پاس کندنس ملک آبیلیون نہیں ہے آپ شگر میں اس کو بنا لیں میری فل ریسپی آپ کو میری ویب سائٹ پہ میری چینل پہ مل جائے گی کندنس ملک لائدی ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی کھویا اس کے اندر میرا ہوم میڈ یہ ڈال لیں اس کو بنا کے آپ تھوڑا دیل کے لیے فریج میں رکھتے ہیں جب آپ نے بنانا ہو یا یہ کٹھائی آپ بنا کے رکھ دیں تو بھی آپ کسی بھی ڈیزرٹ میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ تقریبا میں دو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں بھر کے کھویا اس کے اندر اچھا سا ہے کریمی سا ٹیکچر بن جائے گا اس کا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اس سے یہ چلا گیا کھویا اس کے اندر یہ چلی کی کریم ڈبل کریم ابھی ان سب چیزوں کے ساتھ اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ اس کے ساتھ دلائی موجود ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوئی کیونکہ میں نے اس کو بہت زیادہ پکایا ہے تقریبا آدھا گھنٹہ ملک کو میں نے بہت گھڑا کر لی ہے جتنا اچھا ٹائم آپ اس کو کوکنگ کر دیں گے اتنا اچھا اس کا ریزلٹ آئے گا اس کو پکنے دیتے ہیں چھے سات منٹ اس کے بعد آگے آپ کو دکھاتے ہیں پان سے چھے گھٹ اس کو اچھی طرح سے پکانے کے بعد یہ دیکھیں کتنا گھڑا سا یہ ہو گیا ہے ابھی اس کے اندر میں ایڈ کروں گی کون فلاہر جو کہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے اس کون فلاہر کو آپ دودھ کے اندر مکس کر کے ڈال دیں یا پانی کے اندر چوئس is yours میں پانی کے اندر اس کو مکس کروں گی اور پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تو کون فلاہر ڈالنے سے پہلے میں اس کے اندر یہ پیستے بادام آدھی اس میں سے ڈال لوں گی اور آدھی جو ہے وہ میں گارنشن کے لیے رکھوں گی تو اس کے ساتھ یہ ڈال دیتے ہیں یہ کچھ میں نے بچا دی ہیں گارنشن کے لیے مکس کر لیتے ہیں اس کو اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی زفران کچھ ٹکڑے میں زفران کے ڈال لوں گی یہ اچھے ذائقے اور کلر کے لیے ہوتا ہے زفران اس کو بھی مکس کر لیں گے اور میں دوسری طرف مکس کر لیتی ہوں کون فلاہر پانی کے اندر اگر آپ کے پاس کون فلاہر موجود نہیں ہے تو آپ اس کے اندر بریٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ بنا رہے ہیں اس کے حساب سے ایک بریٹ یا اس سے زیادہ بریٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بریٹ کو جو ہے بلینڈ کر لیں بلکل باریک پیس میں اس کو اس کے بعد آپ اس کل فکے کے اندر اس کے تھکنس کیلئے شامل کر سکتے ہیں اس کو آپ کر لیں گے مکس اچھی طرح سے اور اس کو آہستہ آہستہ اس کے اندر آپ شامل کرنا شروع کریں فلیم میں نے بلکل لوکر کر دیا ہے یہ چلا گیا پون فلاہ اس کے اندر اور میں تھوڑا سا فلیم جو ہے وہ کروں گی اور کون فلاہ ڈالیں کے بعد آپ نے اس کو دو ڈھائی منٹ تقریبا اس کو پکا لینا ہے مکس کر لینا ہے جب یہ اچھا سا تھک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے سٹوف سے سٹوف کر دیں گے بند یہ دیکھیں یہ تھکنس کی طرف آگیا ہوئے اس کو دو ڈھائی منٹ پکا لیتے ہیں کلفہ میں نے سرونگ کے لیے نکال دیا ہے چھ سے آٹھ گھنٹے میں نے اس کو فریزر میں رکھا اور یہ اچھے سے فریز ہو چکا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو باقی کے جو بچے تھے اور جو پیستہ بچا تھا وہ میں نے اس کے اوپر گارنیشنگ کے لیے ڈال دیا ہے آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور بتائیں کہ آپ کو کسی لگی یہ ریسپی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کریں میری ویب سائٹ کو وزٹ کریں ویڈیو موسیقی موسیقی